اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تشکیق کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں فرمایا اس کے لئے زبردست حصم تاثیر ہے کہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو فرمایا ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبات ہوگے اس خضافہ ہو جاتے ہیں اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے اس کے بیٹھ گیا یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے بس یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا ایک ہزار دفعہ پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف اور اس کے بعد جو وہ دم کرنے بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں مائیں پورے گھرانے کو بچوں کو بڑوں کو سب کو پلائے کریں دم کر کے انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جوڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں یہ کس کا یہ فائدہ کتنے دن کریں یہ فورٹی ونڈیز اکتالیس دن اکتالیس دن کریں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے کام اٹکاوا ہے بڑا مشکل کام ہے ہونی پارا اور زہر لگا لیا ساری کوشش کر لی کام نہیں ہو رہا تو جمعہ کے نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف دو سو مرتبہ پکارنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دو سو مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعہ سے پہلے حل کر دیتے ہیں عجیب تحصیر ہے صرف ایک دن کرنا ہے صرف ایک دن پھر اگلے جمعہ اگر نہیں پھر کر لیں تو ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے کس چیخ کے ساتھ پڑھ رہا ہے صدق دل سے پڑھ رہا ہے تو اگلے جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے ورنہ فرمایا کہ سات جمعہ پورے کر لیں انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام آپ کا کام ہو کے رہے گا یہ جمعہ کے نماز سے پہلے خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی گھر میں ہوتی ہیں تو دیکھ لیں کہ جب وہ لوکل مسجد میں جمعہ کے نماز کب ہے جی ڈیڑھ بجے مثلا جماعت ہے اس سے پہلے پہلے وہ ایک بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں ساڑھے بارہ بجے تو اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں خلوت میں بیٹھ کے یہ کسوی کے ساتھ انشاءاللہ بہت زبردست عمل آئی اور تیسرا فیدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا لا علاج مریض کہ عطیبہ نے جواب دے دیا کہ بس یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا اور آج یہ کرونا ویرس کے حوالے سے یہ آفت کیسے سر پہ سوار ہے کہ ڈاکٹر بھی جواب ہاتھ پہ چھوڑ دیتے کہتا ہے بھئی بس لے جو اس کو کہ نیار داخل کورلہ اسپتال میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی جنازہ ہی لے کے جاؤ گے پھر تو گھر لے جاؤ گھر میں مر گیا تو اپنے طریقے سے دفنا دینا یہاں سے جائے گا تو پھر ہم تو اپنے طریقے سے پھر آپ کے حوالے بھی نہیں کریں گے یہ ڈاکٹر کہہ رہے یہاں پہ کتنی خطرناک بات ہے یعنی ایک مومن کے لئے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ حوالے نہیں ہوگا اور جنازہ جی شان و شوقت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گا غسل نہیں دے پائیں گے یہ ساری رسیکشن لگ جاتی ہیں تو ایسا مریض اگر گھر میں ہو گیا اس کو ایفیکٹ ہو گیا اور عام طور پر تمہیں یہاں ڈاکٹرز آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب تک کہ سانس نہیں اکھڑنے لگا نا اس وقت تک تو ہم داخل ہی نہیں کرتے آپ لے جاؤ اب یہ صرف بخار آیا جسم ٹوٹا ہے تو اس موقع پر اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے اور اس کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ یا سکسی سکس مرتبہ چھاسٹ مرتبہ یہ اللہ ہو کا ورد کرنا ہے مریض لیٹا گا اس کے بعد بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آپ نے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھا اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھا پڑھ کے مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھنکیں اس کے چہرے پھنکیں اور اگر وہ کھا پی سکتا تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں اور مریض اگر خود بھی پڑھ سکتے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ لیٹے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے یعنی بلا تعدا قصر سے آپ اللہ ہو پڑھتے رہے فرمایا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر اس کو آپ کو خوشخبری سنا دے سبحانہ اور یہ لوگوں نے کیا میں نے بہت سے ایسے لوگ جو کینسر کے مریض تھے کینسر کے مریضوں کو خوشخبریاں ملی یہ وہ عمل ہے تو اس لئے یہ عمل کریں تو لا علاج مریض اطیبہ نے جواب دے دی اور آج کے زمانے میں اور آج جو مریض نہیں بھی ہیں آج تو ایسی آفہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا لہذا روز جو ہے آپ ایک سو پچیس مرتبہ یا چھاسٹھ مرتبہ جو ہے اللہ ہو پڑھ کے دم کر لے پائیں دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ سارا گھرانہ محفوظ رہے گا یہ اس کا فائدہ اور جو قومے میں چلے گے وہ بھی اٹھ جائیں گے بلکل جو قومے چلے گے اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے والا پڑھے اس کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اس کو بردم کر دے پھوک دے بس صبح شام کرتا رہے آپ دیکھیں انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا نام ہے یہ قومہ کچھ بھی ہوئی تو زندہ وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے تو فرمایا جو زمان کے لوترے میں گویائی پائدہ کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویائی کر دے گا کل کو تو پورا وجود بولے گا تو اس لئے قومے میں جانے والا کہ دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگیاں بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے بلکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں اللہ تبارک و تعالی شپا دیں گے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے کہ میں روحانی ترقی میری بڑھے اللہ کا قروب بڑھے اور دل اللہ تبارک و تعالی کی عرش کے ساتھ جڑ جائے بس ایسی قیفت ہو جائے بس دل وہیں پڑا ہے جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے اب ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کی عرش کے ساتھ لٹکا رہے جیسے یعیہ علیہ السلام کا لٹکا رہا تو فرمایا کہ اس طرح ایس کی قیفت میری ہو جائے تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی اسی اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے فرمایا کہ اللہ اللہ کا جو ورد ہے ایک ہزار مرتبہ کرے ایک ہزار مرتبہ یخصوی سے تنہائی سے بیٹھ کے اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی قیفت ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہے بس دنیا نکال جائے دل سے دنیا بس دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو بھائی یہ شان اور قیفت عطا کر دے تو ہزار مرتبہ رزانہ اللہ 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 کہ ورد کر لے اولا خیار مرتبہ دروشی پڑھ لے اور اپنے بندر پر دم کر لے خدا سے افریاد کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ ایسا سینہ اس کا اکتالیس دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر یہ وہ دنیا میں چلے گا جنت کا مزہ لوٹے گا یہ اس کی فضائل فوائد ہیں اللہ تبارک وطالہ عمل کی توفیق اطافر میں جزارک اللہ حضرت اس میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے پیرانے پیر کے حوالے سے کہ اللہ اس طرح سے کہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو خالص ہو کے اللہ کو پکارے تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب اس لمحے میں نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں اس کے بعد بھی خیالات ہیں اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہوگئے جس ضرورت کے لئے پکار رہا ہے اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا بہت نہیں وہ اس لمحے میں اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا اور جس ضرورت کے لئے پکار رہا ہے اس لمحے میں بس یہ صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا اور کوئی کر رہی نہیں سکتا بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے مثلا ایک نمک کی ڈلیلیں نہیں ہیں یا ایک جوتی کا تسمہ تو تبیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو وہ خدا سے مانگو حالانکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا لہے فرمایا اللہ سے مانگو اس کا مدد ہے یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگیں کہ اس خدا کے علاوہ کو اور جہل کرنے والا نہیں اے اللہ خالص ساری کے ساری ہے تجیہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تبارک وطالع اسم آزم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں یہ مطلب ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر